نمازکار دوستو آپ کا ہمارے چینل مارکر بدیالہ میں سواگت ہے آج ہم بات کریں گے فیکر اور آئی لیمیٹیٹ کے بارے میں یہ بہت ہی چھوٹی کمپنی ہے اگر ہم اس کمپنی کی بات کرے تو اس کمپنی کا جو پچھلا ریکارڈ ہے جو آپ کا ریکارڈ اس میں سوزہ روتا ہوا نجر آ رہا یہ کمپنی لاؤس سے پروفٹ میں آ رہی ہے یہ کمپنی کا پچھلے چار فال کا ڈیٹا دیکھیں تو پچھلے دو سال میں یہ کمپنی پروفٹ میں آ گئی ہے ہم اس بارے میں آگے چرچہ کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جرو جرو سبسکرائب کیجئے سب سے پہلے ہم اس کی بجنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے جنرلی منفیکچر اور سیل آف فیرو آلائز اور فیرو کروم کا یہ منفیکچرنگ کرتی ہے اور اسے بیستی ہے تو اس کا جنرل اسٹریس ریلیٹڈ اس کا کام ہے اگر ہم اس کمپنی کی مارکٹ کیپ کی بات کرے تو اس کا مارکٹ کیپ ساٹھ کروڑ کے اوپر کا ہے کرنٹ پرائز تین روپے کے آنس پات چل رہا ہے اگر اس کی باؤن بکھائی لوگ کی بات کریں تو اس کا باؤن بکھائی تین روپے اکیاسی پیسے کا ہے اور اس کا فیرو ایک روپے کا ہے میں اس کمپنی کی کچھ پوزیٹیو بات بتاؤں گا اس سے پہلے میں ہر پینی سٹاک کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ پینی سٹاک میں جب بھی انویسٹ کرتے ہیں تو جوس میں آکے بہتی بڑا ایمان نیویس نہ کرے کہ کئی لوگ ہوتا ہے ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ ایسا انویسٹ کرتے ہیں جو کی پینی سٹاک کے ساتھ سے گلت ہوتا ہے اگر آپ کو ایسی کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے تو دو سو تین سو پانس سو ایک ہزار دو ہزار ایسے انویسٹ کرنا چاہیے کل کے دن اگر ایسی کمپنی کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو زیادہ آردھیک نقصہ نہ جھلنا پڑے دوستو یہ کمپنی پہلے لاؤس میکنگ کمپنی تھی پہلے اس کا جو انویسٹ آتا تھا انویسٹ جو اس کا پروفیٹ لاؤس ہوتا تھا وہ مائنس میں رہتا تھا لیکن اب یہ کمپنی لاؤس سے پروفیٹ میکنگ کیا اور بڑھ چکی جو کی پوزیٹیو سائن ہے دو ہزار سولہ میں ستیویس کروڑ کا لاؤس ہوا تھا دو ہزار سترہ میں اسے نو پروفیٹ نو لاؤس میں تھے لیکن دو ہزار اٹھارہ سے اس کا ٹرینڈ چینج ہو جگہ ہے دو ہزار اٹھارہ میں سے ایک کروڑ کا پروفیٹ ہوا دو ہزار انہیس میں سے پندرہ کروڑ کا پروفیٹ ہوا اور دو ہزار بھیس میں اس کا بارہ کروڑ کا پروفیٹ ہوا تھا تو آپ اپنے سکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو لاؤس سے پروفیٹ میکنگ کیا اور اگر سر ہو چکا ہے جو کی بہتی پوجیٹیو فیکٹر ہے بہتی پوجیٹیو سائن ہے اس کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کمپنی کا آپ سیلز گروہ دیکھئے پچھلے پانچ سال میں ایک سو چھتیس پرسینٹ کا سیلز گروہ ہے اور تین سال میں تیس پرسینٹ کا سیلز گروہ ہے سیلز گروہ بھی ایک اچھا لیبلہ مینٹین ہے تو یہاں پہ آپ اس کے لیے بھی پوزیٹیو سنکیت مان سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کو بیڈنس کرنے کے لیے ریزر کے فیٹیل یعنی کیسے ریزر کی جروت پڑتی ہے تو آپ دیکھیں دوہزار سترہ میں اس کے پاس ایک سو چار کروڑ کا تھا دوہزار اٹھارہ میں ایک سو سات کروڑ کا ہوا پھر دوہزار انیس میں اس کا کیس ریزر بڑھ کے ایک سو سولہ کروڑ کا ہوا تھا اور دوہزار بیس میں اس کا گراب دیکھئے ایک سو ارتیس کروڑ کا اس کے پاس کیس ریزر ہو گیا دیکھئے تو اس کا کیس ریزر کا گراب بڑھ رہا ہے ساتھی ساتھ ہم اس کی ڈیپٹ کی بات کرتے ہیں اس کی ادھاری کا بات کرتے ہیں اس میں بھی آپ ساندھر ریجل دیکھیں گے 2017 میں سے 103 کروڑ کا ادھاری تھا کم ہو کے 2018 میں 24 کروڑ کا ہوا پھر اس کے بعد 2019 میں دیکھئے 55 کروڑ کا ہو گیا لیکن 2020 میں دیکھئے انہوں نے اپنا اپنا جو ڈیپٹ اپنا ادھاری کتنا تیجی سے کم کر کے 18 کروڑ میں لے آیا ہے جو کی اس کمپنی کے حساب سے بہت ہی کم ہے اور ایک ورڈ سے ہم کہہے تو یہ آلموس ڈیپٹ فریق ہونے کے قریب قریب ہے اگر ہم اس کمپنی کی سیر ہولڈن پیٹن کی بات کریں تو پروموٹر کے پاس دیکھئے 44% کے اوپر کا اسٹیک ہے دی آئی کے پاس 0.02% اسٹیک ہے اور پبلی کے پاس لگوئی 55% کے اوپر کا اسٹیک ہے تو یہاں سیر ہولڈن پیٹن میں بھی ان کے پاس مطلب پروموٹر کے ساتھ پاس بھی اچھا خاص اسٹیک ہے لگوئی 44% کے اوپر کا اسٹیک ہے دوستو اس کمپنی کا میرا پرسنل اپینین یہاں ہے کہ آپ اس کمپنی کو اپنے پورٹ فولیو میں تھوڑا سا جگہ دیجئے مطلب دو سو پانچ سو چار سو سیر ایسا دیکھی دیجئے کل کے دن اگر یہ کمپنی چل گیا تو یہ آپ کو ملٹی بیگر کے روپ میں دے سکتا ہے ریٹن کیوں کیونکہ اس کے جو پوزیٹیو ایمپیکٹ ہے کہ اس کمپنی کے اوپر دیپ تھوڑا سا کم ہے مطلب نہ کے برابر ہے ساتھی ساتھ اس کا یہ کمپنی لاؤس میکنگ سے پروفٹ میکنگ کی اور بڑھ چکی ہے تو یہ دو تین فیکٹر کا آپ دیکھتی ہوئے اس کمپنی پہ تھوڑا سا آپ انویسٹ کر سکتے ہیں آپ بھی انویسٹ کرنے سے پہلے اپنا بھی انویسٹ کر لیجئے اس کے بعد ایسے کمپنی پہ انویسٹ کیجئے